الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ وآہل بیتیہ اجمعین تمامی بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو اسلامی فقہ یوٹیوب میں خوش عمدید ارض کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آپ لوگوں پر رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نظرانہ پیش فرمالیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ اللہ تعالی کے اسماء حسنہ میں سے بعض وہ نام ہیں جن کو اس لحاظ سے خاص عظمت اور امتیاز حاصل ہے کہ جب ان کے ذریعے دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے ان اسماء کو حدیث شریف میں اسم آزم کا آ گیا ہے بلکہ کسی درجہ ان کو مبم بھی رکھا گیا ہے اور کہیں انہیں متعین بھی کیا گیا ہے تو حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا کوئی ایک ہی اسم پاک اسم آزم نہیں بلکہ متعدد وہ اسماء حسنہ ہیں جن سے اللہ تعالی کا جامع وصف محفوم ہوتا ہے اور ملائع آلہ اور ہر دور میں جن سے اللہ تعالی پکارا جاتا ہے اس نام کو اسم آزم کہا گیا ہے حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتی ہوئی سنا وہ اللہ تعالی کے حضور میں عرض کر رہا تھا اے اللہ میں اپنی حاجت تجھ سے مانگتا ہوں با وسیلہ اس کے کہ بس تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی مالک اور معبود نہیں تو ایک اور یکتہ ہے بلکل بینعاز ہے اور سب تیرے محتاج ہیں نہ کوئی تیری اولاد ہے نہ تو کسی کی اولاد اور نہ تیرا کوئی ہمسر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بندے کو یہ دعا کرتے سنا تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بندے نے اللہ تعالی سے اس کے اس اسم آزم کے وسیلے سے دعا کی ہے کہ جب اس کے وسیلے سے اس سے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے اور جب اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے ایک اور عدیث مبارک آپ سمات کریں حضرت عمص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور ایک بندہ وہاں نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے اپنی دعا میں عرض کیا اے اللہ میں تجھ سے اپنی حاجت مانتا ہوں با وسیلہ اس کے کہ ساری حمد و استائش تیرے ہی لیے ہیں کوئی معبود نہیں تیرے سوا تو نہایت مہربان اور محسن ہے زمین و آسمان کا پیدا فرمانے والا اے ذل جلال والاکرام اے حی اے قیون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے اس اسم آزم کے وسیلے سے دعا کی کہ جب اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے اور جب اس کے وسیلے سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث پاک بھی سمات فرما لیں حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یاد رکھیں کہ یزید نام کے بے شمار صحابی بھی گزرے ہیں اور علیاء کاملین بھی ایسے ہیں جن کے اندر یزید نام راج ہے تو یہ حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کا اسم آزم ان دو آیتوں میں موجود ہے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ اور ہمارا انہی دو آیتوں پر وظیفہ مشتمل ہے آپ نے لکھ لینا ہے ان آیتوں کے نمبر لکھ لیں وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ یہ صورت البقرہ شریف کا جو پارہ نمبر دو ہے یہاں پہ تیسرا جو رکوع ہے وہ ختم ہو رہا ہے اس آیت پہ یہ حوالہ یاد رکھئے گا کہ صورت بقرہ ہے پارہ نمبر دو کا رکوع نمبر تین جو ہے یہاں پہ اختتام پذیر ہو رہا ہے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ اور دوسری صورت آلِ عمران کی ابتدائی آیت عَلِفْ لَا مِمْ اللَّهُ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمِ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اسم آزم ان دو آیتوں میں موجود ہے ہمارا وظیفہ بھی انہی دو آیتوں پر موجود ہے لیکن آگے جاکے میں بتاؤں گا کہ ہم نے یہ کیسے پڑھنے ہیں تو ان احدیث مبارکہ میں متعدد اسم آئے الہیہ کی خاص ترقیب سے اللہ تعالیٰ کا جو مرکب اور جامع وصف مفہوم ہوتا ہے اس کو اسم آزم سے تعبیر فرمایا گیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علی نے بھی انہی احدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ انہیں اسم آزم کہا ہے یا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ السَّمَدُ یَا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفْ وَالْنَحَدُ یَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانِ مَنَّانِ یَا بَدِيُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْدِ یَا زَلْجَلَالِ وَلْإِقْرَامِ یا حیو یا قیوم تو یہ مختلف نام ہیں تو ہمارا جو عمل ہے تو وہ انہی دو آیتوں میں موجود ہے کہ صورت بکرہ اپارہ نمبر دو ہے اور جہاں پہ رکوع نمبر تین اختتام پذیر ہو رہا ہے وَإِلَا هُكُمْ إِلَا هُمْ وَاحِدُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ با وضو آلت میں جو بندہ مومن اس آیت کو اس آیت کو ایک سو ایک مرتبہ لگتار پڑے گا اور ساتھ میں دوسری آیت جو صورت الامران کی ابتدائی آیت ہے اَلِفْ لَا مِمْ اللَّهُ لَا إِلَا هُوَ الرَّحِيُّ الْقَيُّمُ اس آیت کو جو ایک سو ایک مرتبہ یعنی اوپر والی جو پہلے بتائی اسے بھی وان ہنڈرڈ ون ٹائم اور اسے بھی وان ہنڈرڈ ون ٹائم پڑھ کر جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے اپنے جس مقصد کے لیے اور جس حاجت کے لیے بھی دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کریم کا صدقہ اور اپنے پاک ناموں کا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم فرمائے گا ازمالیں ازمانا چاہتے ہیں آپ کی بات ہی ہوگی جو چیز مانگو گے وہ ہی نصیب ہوگی اللہ کریم نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ مجھے میرے پسند دیدہ ناموں سے پکارو تو میں تمہاری پکار سنتا ہوں تو ان آیات پر غور کریں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے اگر کوئی اسماء الہی کو اپنے نام کے عداد کے موافق کر کے پڑھتا ہے تو بھی اس پر ایک خاص اثر پڑھنے والے کی ذات پر پڑھتا ہے اور ایسا نممکن ہے کہ اس کا اثر خالی جائے یہی تو اسلام کی حقانیت ہے کہ یہ مذہب زندہ جوید اور جاری اور ساری ہے اس کی کوئی بھی چیز اقائد عمال معاملات تاثیر سے خالی نہیں ہے پھر نیکی کی تاثیر اچھی ہے بدی کی تاثیر بری ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اسم آزم کا یہ خوبصورت سا وظیفہ ہمیں مالک کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ